بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ صرف حیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی باکمال عمل ہے اور آج کے زمانے میں ایسا عمل کہیں پر بھی نہیں ملتا یہ جو بھی عمل کرے گا اپنے وقت کا بادشاہ ہوگا یہ عمل ہمیشہ یاد رکھئے چڑیلوں کا عمل ہے چڑیلوں کے عمل میں آپ کو ڈر خوف بھی آئے گا لیکن یہ عمل قرآنی ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن یہ چڑیلیں یا جننیے آپ لگا لیں یہ تمام مسلمان ہیں اس لئے اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے آپ نے عمل شروع کرنا ہے صرف نوچندی بودھ والے دن سے آپ ہفتے تک کے روزے رکھیں گے اور روزانہ حسل کریں گے اور روزانہ پاک صاف لباس میں آپ پہنیں گے اور جو شرائط آپ کو پہلے بتائیں گے ہیں ان پر عمل بھی کریں گے ہر روز عمل ایک ہزار مرتبہ آپ سورے خلاص اور چالیس مرتبہ سورے یاسین چالیس مرتبہ سورے سجدہ چالیس مرتبہ سورے دخن اور چالیس مرتبہ سورے ملک پڑھیں گے اور سے سن لیں وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر روز آپ نے نوچندی بودھ سے لے کے ہفتے تک آپ روزے رکھیں گے اور غسل کریں گے اور روزانہ پاک صاف لباس بھی آپ تبدیل کریں گے اور ہر روز ایک ہزار مرتبہ سورے خلاص ایک ہزار ایک سو مرتبہ آپ نے سورے یاسین پہلے میں نے آپ کو چالیس مرتبہ سورے یاسین کا کہا تھا لیکن یہ پانچ چڑیلوں کا عمل ہے تو آپ نے اس کو ظاہر ہے عمل کو قابل بھی رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ چالیس بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہتر ہے عمل میں مضبوطی کے لئے آپ سو یاسین صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چالیس مرتبہ سورے دکھن اور چالیس مرتبہ سورے سجدہ اور اور چالیس مرتبہ سورے ملک اور پھر ہفتے کے روز اثر کی وقت جب مغرب اثر اور مغرب کا وقت ہو تو آپ نے کاغذوں کے اوپر جو بھی آپ کو آیاتیں بتائی جا رہی ہیں یہ آپ نے لکھ لینی ہے کاغذوں کے اوپر ہر ایک ایک آیات کو سات کاغذ لینے ہیں اور سات کاغذوں کے اوپر یہ آیات لکھ لینی ہے کاغذوں کے اوپر خشبو لگائیں اثر لگائیں اور جو یہ سکرین پر سات آیاتیں چل رہی ہیں ان کی تفصیل بھی ان کے ساتھ ہیں اسی طرح آپ نے پہلے ان کی ڈیٹیل اتار لینی ہے اور پھر جب آپ عمل کریں گے تب یہ آپ نے لکھ لینی ہے اور آیاتیں لکھنے سے پہلے آپ نفلوں کی ادائیگی کریں گے چار نفل پڑیں گے پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور یحسین پڑیں گے دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور دخن پڑیں گے تیسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور سجدہ پڑیں گے چوتھی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور ملک پڑیں گے اور سجدے میں جا کر سبحانہ ربی اللہ کے بعد جو دعا سکریم پر اسی کے بعد چل رہی ہے تو آپ دوسری دعا بھی آپ پڑھیں گے جب آپ سجدے سے دعا ہو جب آپ سجدے سر اٹھائیں گے تو پھر آپ قیام کریں گے قیام کے دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو سکریم پر اس دعا کے بعد چل رہی ہے اللہمہ انی اس آلوکہ سے لے کر آپ نے پڑھنی ہے دنیا تک ٹھیک ہے ہوائی جل ہوائی جل دنیا تک آپ نے پڑھنی ہے یہ سورت بھی آپ نے لازم پڑھنی ہے یہ پہلے آپ سبانی یاد کریں گے تو پھر یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا اس وقت آپ کے پاس ساتھ چڑھے لیں فوراں جیسے ہی آپ دعا ختم کریں گے تو ساتھ چڑھے لیں حاضر ہوں گی اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ عمل جو ابھی نینے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ نہ کریں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں جو عملیات کی دنیا میں پہلے سے قدم رکھ چکے ہیں اور انہیں ایک عرصہ بیٹھ چکا ہے میں نے یہ عمل خود نہیں کیا میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں صرف اور صرف میرے بھائی نے کیا ہے کاری صاحب نے کیا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ امنیات کی دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں تو ڈر کو پیچھے جھوڑ دیتے ہیں آپ ڈر بالکل اپنے اندر سے ختم کر دیں گے اور آپ نے ساتھوں کاغذوں کو ہاتھوں میں لے کر ایسے مکس کر کے تو آپ نے نشست کے اوپر یا جائے نماز کے اوپر آپ نے پھیلا دینے ہیں اور کہلا ہے ان سے یا جیننیوں سے آپ ان میں سے کوئی ساتھ بھی کاغذ اٹھا لیں تو وہ اٹھا لیں گی جو بھی ان کا نام ہوگا وہ اس کاغذ کے اوپر لکھ دیں گی اور جب آپ اس کا تنہائی میں جا کر وہی کاغذ پر اسے نام پکاریں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گی ایک بات یاد رکھیں یہ کیا کرتی ہیں یہ پر یہ انامی باؤنڈز یہ معذرت کے ساتھ یہ جو چڑھلے ہیں انامی باؤنڈ جیسوں کے نمبر کرکٹس کے ٹھیک ہے ان تمام کے وہ جو بھی جیسا بھی کام ہو جتنا بھی مشکل کام ہو پیسوں کے دولت کی حصول میں آپ ایک چڑھل آپ کو نظروں سے غائب کر سکتی ہیں دوسروں کو آپ کو دیکھنے نہیں دے گی ان سب کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا وہ تفصیل نہیں پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے گا شرائط ان کے ساتھ اچھا طریقے سے تیہ کر لیجئے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں عملیات کی دنیا میں جو قدم رکھ چکے ہیں اور بہت پرانے کھلاری ہیں وہ یہ عمل کریں ورنہ کوئی اور عمل نہ کریں میں نے یہ عمل آپ کے لئے اس لئے پیش کیا بہت سے کمٹس آئے بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں آپ ایسا عمل بتائیں ایسا جنات کا یا کسی چڑیل یا پری پری کا بھی اور یا جننیوں کا ہمیں وہ پسند ہیں تو آپ وہ عمل پیش کریں تو جس سے جو ہے پرائز بونڈ اینامی بونڈ اور جو ہے یہ سب چیزوں کا عمل ہے میرے لئے ہی چیزیں حرام ہیں اور میں ایسا کام نہیں کر سکتی لیکن میں نے عمل اس لئے پیش کیا یہ قرآن پاک کا عمل ہے یا ان کی آیاتوں کا عمل ہے بہت ہی نایاب ہے مسلمان ہے یہ ٹھیک ہے اس چیز کا بھی خیال رکھئے گا کوئی غلط ان سے بات نہ کی جائے گا اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے زبانی صورتیں یاد کی ہوں صورہ دخن یاد کی ہو صورہ ملک یاد کی ہو صورہ فاتحہ صورہ سجدہ اور صورہ یاسین اور پھر جو میں نے آپ کو صورتیں کی آیاتیں بتائی ہیں وہ بھی انہیں یاد کی ہوں یاد کرنے کے بعد مکمل طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے حاضر ہو کے ہفتے آپ دیکھیں بودھ جمعہ جمعہ اور ہفتہ ان چار دنوں کے اندر اندر اتنی نایاب ہیروں سے بھی بڑھ گا آپ کو چیز مل جائے اس سے بڑھ گیا آپ کے لئے اور کیا ہے اسی کے ساتھ اجازت میں خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تلطیفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آپ کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شائط ہے وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ اپنے عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگانے دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگانے دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صدادت ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک آسرہ صلنگ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورب نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترکی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو دسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی یا چھوڑی یا چھوڑی یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بھولیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالدار ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ورہو سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوگ علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص کیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے